کیا کہنے میں کوشش جو کر رہے ہیں کہ ذکرِ علی نہ ہو مالک یہ ان کی عرض و پوری کبھی نہ ہو یہ امتیاز صاحب ہمارے یہ جناب امتیاز صاحب نے واقعی دیکھیں ہم لوگوں کو یہ رسک بدن تو دیتے رہتے ہیں روٹی ہمیں یہی کھلاتی ہیں اس وقت رسک روح انہوں نے اس وقت دیا ہے تو عزیزوں مالک یہ ان کی عرض و پوری کبھی نہ ہو اس لہجے کا مجھے ایک مطلع ایک شیر یاد آیا وستاد اقبال جرولی ہمارے مزرگ شاہد ہیں میں ان کا ایک مطلع پیش کرتا ہوں کہ دشمن جو ہے حسین کا رسوہ نہ ہو کبھی ارے آپ لوگ واقع کر رہے ہیں اگلا مشرہ سن لیجئے دشمن جو ہے حسین کا رسوہ نہ ہو کبھی دشمن جو ہے حسین کا رسوہ نہ ہو کبھی ممکن نہیں ہے ایسا کہ ایسا نہ ہو کبھی مشرہ دشمن جو ہے حسین کا رسوہ نہ ہو کبھی دشمن جو ہے حسین کا رسوہ نہ ہو کبھی ممکن نہیں ہے ایسا کہ ایسا نہ ہو کبھی ممکن نہیں ہے ایسا کہ ایسا نہ ہو کبھی اور ہو جائے جس کا آپ کے بیماروں میں شمار اچھا یہی ہے اس کو کہ اچھا نہ ہو کبھی ہو جائے جس کا آپ کے بیماروں میں شمار اچھا یہ انہوں نے مرحب کے حوالے سے بڑا پیارہ شیر سنایا تھا اب میں لکھنو کے شاعر تائم لکھنوی کا ایک شیر سناتا ہوں کہ علی سے جنگ کرنے مرحبوں انتر نکلتے ہیں علی سے جنگ کرنے مرحبوں ہنتر نکلتے ہیں قضاء آتی ہے جس دن چوٹیوں کے پر نکلتے ہیں جس دن چوٹیوں کے پر نکلتے ہیں اور یہ اس زمین میں ایک شہر آگا سروش کرنے کا شہر سن لیے درِ زہرہ پہ یہ کہتا ہوا تارا اتر آیا شہر سنو اساتذہ بیٹھے ہیں علماء بیٹھے ہیں قلباء بیٹھے ہیں در زہرہ پہ یہ کہتا ہوں گا تارہ اتر آیا چلو اب آسمانوں سے ذرا اوپر نکلتے ہیں در زہرہ پہ یہ کہتا ہوں گا تارہ اتر آیا در زہرہ پہ یہ کہتا ہوں گا تارہ اتر آیا در زہرہ پہ یہ کہتا ہوں گا تارہ اتر آیا چلو اب آسمانوں سے ذرا اوپر اتر آیا در زہرہ پہ یہ کہتا ہوں گا تارہ اتر آیا چلو اب آسمانوں سے ذرا آئی اہراک میں درخواست کر رہا ہوں ہمارے ہاں جتنے شوراں ان میں آدھے حلور کے ہیں اور حلور کے شاعروں میں پہلا شاعر جناب نفی صلی اللہ علیہ گزارش کر رہا ہوں جناب نفی صلی اللہ علیہ آپ کے جانے پہچانے آپ کے لئے اپنے شاعر ہیں اتنی بار ایران آ چکے ہیں جناب نفی صلی اللہ علیہ نعرہ صلوہ سے آپ کو پہست کر پاک حضرات آج کے جشن کے مناسبت سے چار مصر عظمت کے جتنے چاند ملے آسمان میں عظمت کے جتنے چاند ملے آسمان میں وہ سب اتارے حقن علی کے مکان میں عظمت کے جتنے چاند عظمت کے جتنے چاند عظمت کے جتنے چاند سجاد تیرے سجدوں کا زامن بنا ہوا سجاد تیرے سجدوں کا زامن بنا ہوا آیا ہے آج پانچ مہادی جہان میں آیا ہے آج پانچ مہادی جہان میں آیا ہے آج پانچ مہادی جہان میں سجاد تیرے سجدوں کا زامن بنا ہوا آیا ہے آج پانچ مہادی جہان میں آیا ہے آج پانچ مہادی جہان میں شکریہ نمازی سنرہ ایک درود بجاملہ حضرات فرمائشوں کی ایک بہت بڑی لیشت ہے میرے پاس لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ دھو کلام آپ کے سماعتوں کے حوالے کروں کہ اکثر یہ سوچنا پڑتا ہے کہ یہ کلام مشاہد میں پڑھنگا اس لئے آپ کی ذوق سماعت کہ حوالے یہ چند اشارت پیش کر رہو بلال بھائی بطور خاص میں آپ کے لئے بنظری سلاح پیش کر رہو سماعت مہادی جو علی کا ذکر آئے تو ضرور مسکرانا قسمت والے قسمت والے مسکراتے ہیں ذکر علی پر قسمت والے ذکر علی پر مسکرائیں گے بطور خاص کیوں مسکرانا ہے بطور خاص میں سے ثانی میں سماعت نمائیں گے جو علی کا ذکر آئے تو ضرور جو علی کا ذکر آئے تو ضرور مسکرانا کہ ثواب جاریاں ہے دل کفر کو جلانا جو علی کا ذکر آئے تو ضرور مسکرانا کہ ثواب جاریاں ہے دل کفر کو جلانا کہ ثواب جاریاں ہے موسیقی 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 جوfin موسیقی وہ کرم کا شامیانہ وہ تپش زدہ مصافر وہ کرم کا شامیانہ جو ذلی کا ذکر آئے تو ضرور مسکرانہ کہ مجھے عارضی گھروں کے دربام دست رہے ہیں مجھے عارضی گھروں کے دربام دست رہے ہیں اے خدا نجف میں کر دے میرا مستقل دست رہے ہیں اے خدا نجف میں کر دے میرا مستقل دست رہے ہیں اے خدا نجف میں کر دے میرا مستقل دست رہے ہیں یہ ستارہ کہ رہا ہے میرا چھوٹا قرد نہ دے شرف حقیر بن کے در سیدہ پہ آنا ہے شرف حقیر بن کے در سیدہ پہ آنا جو علی کا ذکر آئے ہیں تو ضرور مسکرانا کہ سواب جاریاں دل کفر کو جلانا کہ سواب جاریاں یہ ستارہ کہ رہا ہے میرا چھوٹا قدم دے در سیدہ پہ آنا ہے شرف حقیر بن کے در سیدہ پہ آنا جو علی کا ذکر آئے تو ضرور مسکرانا ایک گروہ پہ جاراں بابا دے بلنس کرو 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 حضرات شائروں کا انتخاب کبھی کبھی بلکل نازم کی نظامت پہ آکے ٹک جاتا ہے رکھ جاتا ہے اور شائر اپنا انتخاب بدلنے پہ مجبور ہو جاتا ہے ابھی ہمارے نیر بھائی نے ذکر کیا اور اس ذکر سے مجھے وہ کلام یاد آگیا کہ اگر میں یہاں نہ پڑھوں تو میری بات قسمتی ہوگی اس لئے میں چاہتا ہوں خاص طریقے سے کلام آپ حضرات سمات خمالیں ایک بلک دیں آپ درائے نیر بھائی نے ازاداری آنسو مولا کے چاہنے والوں میں اس زمین کے بہت شیر پڑھے گئے ہیں آپ نے سنا بھی ہے مت سمجھو بیکار ہمارے آنسو ہیں مت سمجھو بیکار ہمارے آنسو ہیں مت سمجھو بیکار ہمارے آنسو ہیں زہرا کے غم خار ہمارے آنسو ہیں ہمارے آنسو ہیں مت سمجھو بیکار ہمارے آنسو ہیں زہرا کے غم خار ہمارے آنسو ہیں کیوں غم خار ہیں بہت اور خاص طرح مظم ہے کہ غیروں کے روح مال میں یہ جاتے ہی نہیں زہرا کے غم خار ہمارے آنسو ہیں غیروں کے روح مال میں یہ جاتے ہی نہیں غیروں کے روح مال میں یہ جاتے ہی نہیں اس درجہ خوددار ہمارے آنسوں ہیں اس درجہ خوددار ہمارے آنسوں ہیں مت سمجھو بیکار ہمارے آنسوں ہیں سہرا کے زنخار غیروں کے رومال میں یہ جاتے ہی نہیں اس درجہ خوددار ہمارے آنسوں ہیں تو مت سمجھو بیکار ہمارے آنسوں ہیں سہرا کے غم خار ہمارے آنسوں ہیں کہ ذکر غم شفیر ذرا کر کے دیکھو دیکھیں آنسوں کے حوالے سے ذکر غم شفیر ذرا کر کے دیکھو ذکر غم شفیر ذرا کر کے دیکھو ارے ماتم کو تیار ہمارے آنسوں ہیں ماتم کو تیار ہمارے آنسوں ہیں مت سمجھو بیکار ہمارے آنسوں ہیں زہرا کے غم خار ہمارے آنسوں ہیں تو ہم ہیں حسینی یہ شیر میں آپ سب کی طرف سے پڑھ رہا ہوں ہم ہیں حسینی خلد ہماری دولت ہے ثابت کر رہا ہوں ثابت کر رہا ہوں دولت کیسے ہے ہم ہیں حسینی خلد ہماری دولت ہے ہم ہیں حسینی خلد ہماری دولت ہے اس کے زمانت دار ہمارے آنسوں ہیں اس کے زمانت دار ہمارے آنسوں ہیں مت سمجھو بیکار ہمارے آنسوں ہیں زہرا کے غم خار ہمارے آنسوں ہیں دلال بھائی پلکوں پا پلکوں پا پلکوں پا پلکوں پا کرنے کے لیے شب داری پلکوں پا کرنے کے لیے شب داری آنکھوں میں بیدار ہمارے آنسوں ہیں آنکھوں میں بیدار ہمارے آنسوں ہیں مت سمجھو بیکار ہمارے آنسوں ہیں زہرا کے غم خار ہمارے آنسوں ہیں ایک دروت گھنے آنسوں ہیں حضرات یہ شیر میں سوات دیر میں پہلنا چاہتا تھا لیکن آپ کی سماتوں کے حوالے کر دوں کہ مفتی بیدار کیوں اسے گھبراتا ہے 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 کیا تیزے مختار ہمارے آنسوں ہیں مت سمجھو بیکار ہمارے آنسوں ہیں تو گردن بید پر چودہ سو برسوں سے چلتی ہوئی تلوار ہمارے آنسوں ہیں چلتی ہوئی تلوار ہمارے آنسوں ہیں چلتی ہوئی تلوار ہمارے آنسوں ہیں بتا رہے خات شیر سمجھو بیدار صرف ایک شیر کے لیے میں نے تمام شیرات کو سنائے ہیں میرا اوراق سبتہ پسندیدہ میں شیر پیش کر رہا ہوں مفتی بیدار یہاں پر تمام ایسے لوگ ہیں جو گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں شہروں سے بھی تعلق رکھتے ہیں کھیتی سے تعلق رکھتے ہیں کھیتی نہیں کرتے ہیں تو بھی کھیتی کے طور طریقے جانتے ہیں بتا رہے خات ان سباتوں کو مت نظر رکھتے ہیں شیر سمجھو بیدار کہ مت سمجھو بیکار ہمارے آنسوں ہیں دل میں جو ہوتی ہے غم شہ کی کھیتی دوسرے مصرے پہ آپ سے میں داد اور دعا دونوں چاہوں گا دل میں جو ہوتی ہے غم شہ کی کھیتی دل میں جو ہوتی ہے غم شہ کی کھیتی ارے اُس کی پیداوار ہمارے اُس کی پیدا مک جن کو دیکھا ہے دل میں جو ہوتی ہے غم شہ کی کھیتی دل میں جو ہوتی ہے غم شہ کی کھیتی ارے اُس کی پیداوار ہمارے آنسوں ہیں مت سمجھو بیکار ہمارے آنسوں ہیں زہرہ کے غم خار ہمارے آنسوں ہیں تو پاکی دا آنکھوں کے عذا خانے میں نفیس پاکی دا پاکی دا پاکی دا آنکھوں کے عذا خانے میں نفیس شاہ کے ماں تمدار ہمارے آنسوں ہیں مت سمجھو بیکار ہمارے آنسوں ہیں زہرہ کے غم خار ہمارے آنسوں ہیں موسیقه جی 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 در گیے میں نے کہا تانا کیا فرمائشوں کی لسٹ سی میں تازہ کلام سنا کے ہٹنا چاہتا تھا لیکن ہمارے بڑے بھائی کرمالی صاحب کا حکم ہے اس لیے اور آپ نے ایک سیچویشن ایک ماحول بھی آپ نے مجھے یہ کلام پڑھنے کے لیے دے دیا ابھی آپ کا نعرہ ولند ہوا حیدر حیدر آئیے چلیے ہی چلتے ہیں اس کو انتہان نہ سمجھئے گا مطلعے کو یہ دل کے ذات بات ہیں یہ میں پہلے کہہ دیتا ہوں کہ حیدر حیدر بولے گا حیدر حیدر بولے گا کون بولے گا حیدر حیدر بولے گا حیدر حیدر بولے گا جو ہے علی کا چہن والا ہاتھ اٹھا کر بولے گا حیدر حیدر بولے گا حیدر 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 بولے گا خدا کی قسم جو بھی مولا کا چہنے والا ہے بولتا ہی ہے اور ہر موقع پر بولتا ہے حیدر حیدر بولے گا حیدر حیدر بولے گا جو ہے علی کا چہن والا ہاتھ اٹھا کر بولے گا حیدر حیدر بولے گا حیدر حیدر بولے گا آپ کے علاوہ بھی تمام لوگ بولیں گے بطور خاص سماتھ رمائیں کہ بات پیمبر کون ہے آلا کون ہے مومن کا مولا کتنا بھی مولا کوئی بنا لے لیکن بطور خاص میں حقیقت پیش کر رہا ہوں کہ بات پیمبر کون ہے آلا کون ہے مومن کا مولا لاکھ بنے انجاز زبانہ خمکا منبر بولے گا حیدر حیدر بولے گا حیدر حیدر بولے گا حیدر حیدر بولے گا حیدر حیدر بولے گا یہ ش fender بطور خاص خاص کر مثر ή ثانی بے میں جاتا اور حیدر حیدر بھائی کہ شک ہے تو مکہ میں جا کر دیکھو غلافِ کعبہ اٹھا کر شک ہے شک ہے تو مکہ میں جا کر دیکھو غلافِ کعبہ اٹھا کر شک ہے تو شکریہ 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 سمع صاحب شک ہے تو مکہ میں جا کر دیکھو غلافیں کعبہ اٹھا کر مجھ میں بنا تھا ایک نیا در کعبہ ایک ہر بولے گا ہائدر ہائدر بولے گا ہائدر 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 مجھ میں مجھ میں بنا تھا ایک نیا در کعبہ اٹھر بولے گا ہائدر 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 بولے گا ہائدر ہائدر بولے گا کہ قید کرو یا کات لو سر خونِ علی میں ہے وہ اثر قید کرو یا کات لو سر خونِ علی میں ہے وہ اثر قید کرو یا کات لو سر خونِ علی میں ہے وہ اثر مقتل مقتل نے جانل جا منبر منبر بولے گا ہائدر ہائدر بولے گا ہائدر ہائدر بولے گا تو کس کس کو تم قید کرو گے کتنی زبانیں کاتو گے کس کس کو تم قید کرو گے کتنی زبانیں کاتو گے کس کس کو تم قید کرو گے کتنی زبانیں کاتو گے جو بھی ہے کتنی زبان علی کا بار پچڑ کر بولے گا ہائدر ہائدر بولے گا ہائدر ہائدر بولے گا ہائدر ہائدر بولے گا ہائدر ہائدر بولے گا علی مولا نبی کے ساتھ خدا بولا نبی کے ساتھ خدا بولا علی مولا نبی کے ساتھ خدا بولا علی مولا میرے ہائدر ہائدر یالی 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 مدد حق مولا سلامت رکھیں مولا سلامت رکھیں ہائدر ہائدر بولے گا ہائدر ہائدر بولے گا کس کس کو تم قید کرو گے کتنی زبانیں کاتو گے بطور خاصے بھی دیکھیں مقدہ نہیں بلکہ بطور شیل بھی اس کو سماعت فرمائیں کہ فکر نہ کر تو اپنی نفیس کوئی نہیں جب ہوگا انیس بھائی دیکھیں گا فکر نہ کر تو اپنی نفیس کوئی نہیں جب ہوگا انیس فکر نہ کر تو اپنی نفیس کوئی نہیں جب ہوگا انیس تیری طرف سے تیرا مولا روز محشر بولے گا ہائدر ہائدر بولے گا جو علی کا ذکر آئے تو ضرور مسکرانا جو علی کا ذکر آئے تو ضرور مسکرانا کہ سواب جاریا ہے دل کفر کو جلانا کیا کہنے جناب نفیس اللہ علی صاحب انہوں نے کہا کہ نازم میں جو شیر پڑے اس سے مجھے ماحول مل گیا کچھ شورا نازم کی بھی اپنی ضرورت ہوتے ہیں میری شروعات اتنی اچھی ہو گئی ضرورت تھے آپ میری بھی اور محفل کی بھی جناب نفیس اللہ علی صاحب کیا خوبصورت شیر آپ نے سنایا جو علی کا ذکر آئے تو ضرور مسکرانا اور آپ مسکرائے بھی خوب دی بھر کے کیا پیارے پیارے شیر سنائے میں حلال لقمی لکنوی کے شیر پیش کرتا ہوں لکنوی اس لئے کہہ دیا کہ دونوں طرف سرحس کے دونوں طرف حلال لقمی ہیں میں لکنوی کے حلال لقمی کے شیر پیش کر رہا ہوں کہ عجیب لوگ ہیں ذکرِ علی پسند نہیں عجیب لوگ ہیں عجیب لوگ ہیں ذکرِ علی پسند نہیں عجیب لوگ ہیں ذکرِ علی پسند نہیں پسند جو ہے خدا کو وہی پسند نہیں عجیب لوگ ہیں ذکرِ علی پسند نہیں پسند جو ہے خدا کو وہی پسند نہیں ہم اس چراغ کی لوگ تیز کرتے جائیں گے ہم اس چراغ کی لوگ تیز کرتے جائیں گے علی کے ذکر میں ہم کو کمی پسند نہیں اب یہ شیر سن لیا جو عجیب لوگ ہیں ذکرِ علی پسند نہیں پسند جو ہے خدا کو وہی پسند نہیں ہم اس چراغ کی لوگ تیز کرتے جائیں گے علی کے ذکر میں ہم کو کمی پسند نہیں مجھے بس ایک در اہلِ بیت کافی ہے میرے مزاج کو آوارگی پسند نہیں مجھے بس ایک در اہلِ بیت کافی ہے مجھے بس ایک در اہلِ بیت کافی ہے میرے مزاج کو آوارگی پسند دی مجھے بس ایک در اہلِ بیت کافی ہے میرے مزاج کو آوارگی پسند دی حضرات وقت کی تنگی ہے میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے آئیے نہائیت میں محترم نمارک جناب ساون حلوری آئیں گے ساون صاحب مگر ساون زمین دیکھ کے پرستا ہے